جنوبی پنجاب کے عزلہ کی یونین کانسلز کے لیے پنڈز کے اجرا کا سلسلہ جاری پروینشل پنانس کمیٹی نے ایک ارب بیس کروڑ سے زائد کے پنڈز جاری کر دیئے پنڈز ترکیاتی کاموں پر لگائے جائیں گے وزرعالہ پنجاب کی خصوصی ہدایت سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کی کمیشنر ڈی جی خان آفیس میں اجلاس میں شرکت ملک مختار نے کہا یکہ مکتوبر سے پنجاب بھر میں کلینڈ اینڈ گرین پنجاب مہم شروع کرتی جائے گی دریائے سطلج میں پانی کے بہاؤں اور سطح میں مزلسل اضافہ بھوکا فتن میں ذرعی رقبے کا بڑا حصہ زیرحاف شہری نکل مکانی پر مجبور ذلعی انتظامیہ تاحال حفاظتی اقدامات کرنے میں ایک ناکاب ادھر سیلابی ریلے کے باعث تاہوکا پر بھی زمانی زمینی کٹاؤں کے باعث فلڈ وارننگ ذلعی انتظامیہ نے ریلیف کیمپ قائم کر دیا ملتان میں ذلعی انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف فریک جاؤں ایدگاہ کے قریب پچاس مرلہ آراضی باگزار کرا لی مصروع کا سامان کب سے ملے لیا طوبہ بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری جلال پور پیڑوالا میں اسسسٹن کمیشنر کا ملتان روڈ اور پرمیٹ روڈ پر آپریشن تجاوزات کو بھاری مشینری کے ساتھ حتا دیا گیا تجاوزات رافیہ کے خلاف جرمانے بھی کیے گئے میپ کو واجبات کی ادم ادائی ڈی جی خان میں وارٹرس کیمو کی بجلی کے کنیکشن منخطہ کر دیے گئے گزشتہ دو روح سے پانی بن شہری بوند بوند کو ترس گئے انتظامیہ کی جانب سے اخزامات نہ کیے جانے پر شہری سراپا احتجاب تجاوزات کے ایم ایس پر ادویات نے خود بڑھ کا الزام ایم ایس ڈاکٹر اکیل احمد افغان اہدے سفارے ای ایم ایس ڈاکٹر حسن گل کو ای ایم ایس کا ایڈیشنل چارج دیتیا کیا نوٹیفکیشن چاری ملتان میں پارکوں کا کوئی والی وارث نہ رہا قدیمی پیملی پارک مختیار پارک کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا جھولے ٹوٹ گئے ادھر ملتان کا واحد چیلڈرن پارک میٹرو منصوبے کی کنسٹرکشن کا سامان رکھنے سے اجڑ گیا جھولے اور کرسیاں نشائلے اڑے شہری اور بچے مایو سالہ حکام سے پارک کی بہالی کا مطالبہ بہاولپور میں میگا سیوریس سسٹم کے مختلف جگہوں پر بیٹھ جانے کا معاملہ کمیشنر بہاولپور نیر اقبال کا نوٹس ادھر کمیشنر نے بہاول وکٹوریا ہسپتال میں سہولیات کی کمی کا نوٹس لے لیا مطالبہ حکام اور ڈپٹی کمیشنر سے تین دن میں ریپورٹ طلب کر دی رحیم یارخان میں دستگیر کالونی کی گلی نمبر چار میں سیوریس سسٹم خراب گلیاں گندے پانی سے بھر گئیں گندگی اور مچھروں کی افضائش سے موزی بیماریاں پھین لے لگیں علاقہ مکین سرافہ احتجاج آلہ حکام سے صفائی کا مطالبہ کوٹ ادھر کے علاقے بھطل روڈ میں سیوریس سسٹم خراب سڑکے اور گلیاں گندے پانی کے جوہر میں تبدیل شہریوں کا گزرنا محال آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ برے صغیر کے روحانی پیشوہ حضرت بابا حاجی شیر دیوان کے مزار سے ملحقہ قدیمی قبرستان میں سیوریس کا پانی داخل قبرستان ندین آلے کا منظر پیش کرنے لگا سیکڑوں قبر مصمار انسانی آزاد دکھنے لگے علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس کا مطالبہ میاوالی میں مقامی زمیندار نے ریلوے لائن کے نیچے پانی کا نالہ بنا دیا رات گئے کرین سے ٹریک ان ٹریک کے نیچے خودائی کی گئی ٹریک پر کچھ دن قبل ٹرین الٹ چکی خودائی سے حادثے کا خدشہ انتظامیہ خاموش سرگودہ یونیورسٹی میاوالی کیمپس روڈ ٹوٹھوٹ کا شکار شہریوں کو گزرنے میں شدید دکھت اور بھریشانی کا سامنا جگہ جگہ گڑھے پڑھنے سے حادثات معمول بن گئے شہریوں کی آلہ حکام سے روڈ تعمیر کرنے کی اپی فقیر والی میں میپکو کی غفلت کا ایک اور واقعہ وارٹر سپلائی کے لیے لگایا جانے والا بجوی کا ٹرانسپارمر اہلکاروں نے زمین پر رکھ دیا حادثی کا خدشہ شہری خوف میں مطلع آلہ حکام سے نوٹس کا مطالب میار پر پورا نہ اترنے والی یونیورسٹیز اور کالجز کو بند کر دیا جائے پنجاب ہر کی نیجی یونیورسٹیز کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سمات چیف جسٹس برہم یونیورسٹیز کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم کبیر والا کے علاقے حویلی پول میں پالتو کتے کا بچی پر جان لے وہ حملہ حفصوص ناک واقعے میں ایک سالہ کے رن زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل پرتی ملتان کے علاقے دنیا پور روڈ پر تیز رفتار ٹرک موٹر سائیکل پر چڑھ دوڑا ایک شخص جام بہاق دو زخمی ہو گئے ادھر جلال پور پیروالا میں زیر تعمیر سی پیک موٹر ویپر ٹرافک حادثہ تیز رفتار چائنیز جالے نے تین موٹر سائیکل سوار مزتوروں کو کچھر ڈالا حارون آباد میں نو سر عباس سپیرے گرفتار سپیرے گھروں میں خود سامپ چھوڑتے اور پھر پکڑنے کی رقم بصور کرتے تھے چیرمن میونسپل کمیٹی اور معروف آئی سرجن بھی دھوکہ کھا چکے پولس نے قبضے سے سامپ اور سامان برامت کر لیا ٹرائیول ایریا راکھی گاج بورڈر پر ملیٹری پولس کی کاروائی نون کسٹم پیٹ گاڑی کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی موزمان کے قبضے سے دو چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور استحابی برامت کانیوال میں سیٹھی پارک سے بےہوشی کی حالت میں نوجوان لڑکی کے ملنے کا معاملہ متاثرہ لڑکی رسٹک ہسپتال میں زیرے علاق شناخت نہ ہونے پر والدہ ہسپتال پہنچ گئیں لڑکی کا پولس کو بیان دینے سے انکار مزفرگر سے تعلق رکھنے والا گورمنٹ کنٹرکٹر ساتھی سمیت لٹ گیا جاکو لاکھوں روپے نقدی اور موبائلے اڑے متاثرہ کنٹرکٹر منظور خسین کا وزرعالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ ملتان ایف آئی ایکی ویہاڑی میں کاروائی ویزا فراد کیس کا اشتہاری دوبائی واپسی پر گرفتار ملزم دو ہزار سترہ میں بیرون ملک پرارت ہو گیا تھا باثر افراد نے زمین پر قبضہ کر لیا تشدد بھی کیا وستی دائرہ شاہ میں بیوہ خاتون کا قبضے کے خلاف احتجاج فرس کاروائی نہیں کر رہی خاتون کا وزرعالہ سے نوٹس کا مطالبہ صادق آباد میں کسان کنونشن کا انعقاد سابق ایم پی اے محمود الحسن شیمہ سمیت سیاسی سماجی شخصیات اور کسانوں کی شرکت کسان رہنما آمر مختان نے کہا پانی کی کمی سے کسان بھوک کا شکار ہو رہے ہیں پانی چوروں کے خلاف مل کر لڑیں گے ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن کی سیکیورٹی صورتحال میں بہتری ریلوے سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرو کو ایچ ڈی کیوالٹی میں کنورٹ کر دیا گیا مشکوک افراد کی نشاندہ ہی آسانی سے کی جا سکے گی بھکر کو ڈیرہ اسماعیل خان سے ملانے والے داجل روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی تیکے دار نے پتھر اور مٹی ڈال کر کام ادھورا چھوڑ دیا پانی کا چھرکاؤں نہ ہونے سے دھور اڑنے لگی شہری پریشان علا حکام سے جلد سامی کا مطالبہ جینگی ٹیم کے خلاف دھمکیاں دینے اور سٹاف کو حراسہ کرنے کی درخواست ڈی سی نے ملتان نے جینگی کنٹرول پرگرام کے تین ملزمان کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا اسسٹن کمیشنر انکوائری آفیسر مقرر ڈی پیو میعوالی سید قرار حسین نے پولس کے ذرہ استعمال سرکاری گاڑیوں کی انسپیکشن کی ماہرین ڈرائور نے گاڑیوں کی چیک کر کے صورتحال بارے آگاہ کیا ڈی پیو نے ڈرائورز کو گاڑیوں کی دیکھ بھال کی احکامات چاری کیا وزیراعلا پنجاب سے ڈی جی خان سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمڈے کی ملاقات ڈیڑا ڈیوین کے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل پر باتچیت حسنان دوزدار نے کہا جنوب پنجاب کو ترقی کے لحاظ سے رول موڈل بنائیں گے ایم پی ایش رف رند کی وزیراعلا پنجاب سے لاہور میں ملاقات جنوب پنجاب کے مسائل بارے آگاہ کیا سی ایم اے ملازمین کی تنفاہوں بڑھانے اور گننے کی کاشکاروں کو مناسب رقم دینے کی اپیل وزیراعلا نے ہر ممکن اسلام کی یقین نحانی کرائی کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ کسی صورت برداشت نہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی روحی سے گفتگو کہا یو این بہارتی رویہ کا نوٹس لے ادھر رہنما جماعت اسلامی جاکٹر وسی مختب نے کہا حکومت سو دن کے ایجنڈے میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب حسین اصر کا دورہ ملتان دفتیشی افتران کو اکار کردگی بہتر بنانے کی ہدایت ڈی جی انٹی کرپشن مختصر دورے کے بعد صاحبان روانہ سابق چیرمن پی سی جی اور گلوبل کارٹن انڈسٹریز کے مالک امان اللہ قریشی کی والدہ کی نماز جنازہ آدھا نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت ایم پی اے سردار عبدالحی دستی کے والد سردار اقبال خان دستی کی رسم کھل سابق ایم پی اے جمشی دستی سمیں سیاسی سماجی شخصیات اور کسانوں کی بڑی تعداد میں شرکت مرہوم کے سالے ثواب کے لیے افافتہ ہے اخوانے کی گئی رحیم یارکان میچر پریکٹلہ پریس کلب میں سابق جنرل سیکیٹری مرہوم محمد اسماعیل منگری کے لیے دعایہ تقریب سماجی رہنماء انصار بڑنی اور ان کی اہلیہ سمیت مطابق شخصیات کی شرکت انصار بڑنی نے کہا بہت دیر ہو چکی اخصلافات سے بالتر ہو کر ملک میں جیمپ بنانا ہوں گے حکومت پنجاب نے کاشتکاروں کے معاشی استحکام اور تحفظ کے لیے بیمہ سکیم کا آغاز کر دیا سکیم کا اطلاق ملتان، لودھنا، رحیم یارکان، مظفرگر اور راجنپور کے اطلاع میں ہوگا کاشتکاروں کو سو فیصد تک تفسیری دی جائے گی ہائی کورٹ میں گریٹ بیس میں براہ راست ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن ججز کی بھرتی کا آغاز کلتے ہوگا صوبہ بھر کے امیدوار لہور ہائی کورٹ میں آن لائن درخواستے جمع کروا سکے گئے راجنپور کی تحصیل روجہان میں جیپ ریلی اختتام پتیر بیوریخ خان مزاری نے چائٹل اپنے نام کر لیا شاہگول دوسرے محمد تیسے نمبر پر پولیٹیکل اسسٹن محمد یوسف نے پاسہین میں نامات تقسیم کیے ملتان کے سپورٹ کمپلیکس جمناسیم میں ساؤت پنجاب تائکوانڈو ریفرنگ اینڈ کوچنگ کیمپ کا آغاز فرننگ کیمپ میں جنوبی پنجاب بھر سے کھلاریوں کے شرکت کھلاریوں کو جدید تائکوانڈو کا وانین بارے آگاہ کیا کیا ملتان کی ایم سی سی گراؤنڈ میں ملک صدیق سپر ڈی کرکٹ ٹورنمنٹ کوریشی کرکٹ کلپ اور فرنس کرکٹ کلپ کی ٹیمیں آمنے سامنے دونوں ٹیموں کی کپتان جیت کے لیے پرست اور رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ ٹرکٹ چیپینشپ کا پہل آرہا ڈسٹرکٹرز رحیم یار خان نے گنگ سٹار خانپور کو شکستے دی جنوبی پنجاب کے ازلا کی یونین کانسلز کے لیے فنڈز کے اجرہ کا سلسلہ جاری پروینشل فنانس کمیٹر کی جانب سے ایک ارب بیس کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے گئے فنانس دپارٹمنٹ نے جسٹرک کانسلز اور کورپوریشنز کے لیے ایک ارب بیس کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں ماہ ستمبر کے فنڈز پنجاب بھر کے لیے پی ایف سی شیر ایوارڈ کے تحت جاری کیے گئے فنڈز میونسپل کورپوریشنز میٹرپولیٹنز الہ کانسل اور میونسپل کمیٹیوں کے لیے جاری ہوئے ہیں میونسپل کورپوریشنز بہاولپور کی ایک سو نو یوسیز کو تین کروڑ ستائیس لاکھ کے فنڈز ملکان کی ایک سو پچاسی یوسیز کے لیے پانچ کروڑ پچپن لاکھ روپے جاری کیے گئے شہری آبادیوں کی طرح ملتان کے بازار بھی صفائی اور تجاوزات کے مسائل سے دوچار ہیں شہر کے بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ہزاروں سال زندہ تاریخ رکھنے والے شہر اولیا کے روایتی بازار اپنی تاریخ اپنی زبانی بیان کرتے ہیں لیکن تجاوزات کی بھرمار کے باعث تاریخی بازاروں کی خوبصورتی مان پڑ گئی ہے ملتان کی سب سے مشہور مارکٹ گردیزی مارکٹ میں جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار ہے قبضہ مافیا کے تجاوزات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں ایمبولنس گزرنے کی بھی جگہ موجود نہیں ہم یہاں پر شاپنگ کرنے آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ لیکن یہاں پر رکشہ اور گاڑیوں کی وجہ سے کافی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور دکانوں کے آگے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سٹالز لگایا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں گردیزی مارکٹ کے آس پاس کئی ہوسٹل بھی ہیں جن میں رہنے والے طلبہ اور طالبات خریداری کرنے اس مارکٹ میں آتے ہیں مگر ٹریفک جیم ہونے کے باعث انہیں پریشانی ہوتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اس بزار سے ان تجاوزات کو ختم کیا جائے تاکہ انہیں خریداری کرنے میں بھی مسئلہ پیش نہ آئے کیمرمن فراز حمید کے ساتھ علشوہ عاصف ملتان جلال پور پیروالا میں پنجاب حکومت کے ہدایت پر اسسسنٹ کمیشنر کاشف جلیل کا تجاوزات کے خلاف آپریشن بھاری مشینری کے ساتھ تجاوزات ہٹا دیں متعدد رہنیاں اور دیگر سامان تحویل میں لے کر بھاری جرمانے بھی آئیت کیا گئے پنجاب حکومت کے ہدایت پر تجاوزات مافیا کے خلاف ظلائی انتظامی آئین ایکشن ہے اسسسنٹ کمیشنر جلال پور کاشف جلال خان ملتان روڈ اور پرمیٹ روڈ پر موجود تجاوزات کو مشینری سے ہٹانے کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی کرتے رہے اس موقع پر پولس اور میونسپل کمیٹی کا عملہ بھی ہم رہا تھا اسسسنٹ کمیشنر کاشف جلیل نے کہا کہ تجاوزات کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہونے لگی ہے رہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے جس کے پیش نظر حکومت پنجاب نے تجاوزات مافیا کے خلاف پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن کی ہدایت کی ہے شہر اولیہ کے پارکس کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے شہر کے قدیمی پارکھن رات کا منظر پیش کر رہے ہیں علاقہ مکینوں نے بارہا درخواستی ہے مگر زلعی انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا شہر اولیہ کا قدیمی فیملی فیصل مختیار پارک تھی اچھی اور زلعی انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے باعث کچھرا کنڈی میں بدل گیا پارک میں لگے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں پارک کا رخ کرنے والے بچوں کو بائیوس لوٹنا پڑتا ہے ملتان شہر کا واحد چلڈرن پارک بھی اجڑ گیا میٹرو منصوبے کی کنسٹرکشن کی گرز سے استعمال کیا جانے والا پارک منصوبہ مکمل ہونے کے بعد تباہ حالت میں چھوڑ دیا گیا پارک کے جھولے کرسیاں اور شیڈز نشیوں نے بیچ ڈالے علاقہ مکینوں نے کئی مرتبہ درخواست لکھی مگر زلعی انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا پارک کی مرکزی دیوار توڑ کر گرز ٹرانسپورٹرز نے بھی قبضہ کر لیا نشیوں سے علاقہ مکین سخت پریشان ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پارک سماری سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں مگر بعد میں انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا عالی حکام نوٹس لیں کیمرامین اور ساتھی ریپورٹر گوہر کے ساتھ علشبہ عاصف مولتان دریہ ستلج میں پانی کے بہاؤ اور ستاہ میں مسلسل اضافہ بہاولنگر بھوکا پتن اور ساہوکا کے مقام پر زمینی کٹاؤ جاری ہے فصلے زیرہ آب آ گئی ہیں پانی کی وجہ سے دریہ کے نشیبے علاقوں میں بسنے والے علاقہ مکین نقل مکانی کر گئے ہیں جبکہ کاشت کی گئی فصلے زیرہ آب آ گئی ہیں رہائشی لوگوں کا کہنا ہے کہ جتنا پانی ابھی تک آیا ہے اس سے نقصان کم ہوا ہے اگر بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑا جاتا ہے تو اس صورت میں وسیع پیمانے پر نقصان کا اندیشہ ہے تاہم ظل انتظامیہ کی جانب سے تاحال دریہ ستلج کے مقام پر کوئی حفاظت انتظام دیکھنے میں نہیں آیا سلاوی صورتحال کے حوالے سے ہی مزید بات کریں آپ کو بتائیں کہ بھرے والا میں دریہ ستلج میں پانی کا ریلہ ساہوکہ کے علاقے سے گزر رہا ہے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ظل انتظامیہ نے فلڈ وارننگ جاری کر دی ہے فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے دریہ ستلج میں چھوڑا جانے والا پانی کا ریلہ ساہوکہ کے علاقے سے گزر رہا ہے دریہ میں پانی کی سطح اور وہاں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ریلے کے باعث موزہ تنازے کے قریب زمینی کٹاؤ شروع ہو گیا ہے ظلائی انتظامیہ کے جانب سے فلٹ وارننگ جاری کر دی گئی ہے جبکہ ساہوکا کے مقام پر فلٹ ریلیف کیمپ بھی لگا دیا گیا ہے بہاول نگر کے علاقے فقیر والی میں میپکو کی غفلت اور لاپرواہی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا وارٹر سپلائی کے لیے لگائے جانے والے بلجلی ٹرانسفارمر اہلکاروں نے زمین پر ہی رکھ دیا بہاول نگر میں میپکو اہلکاروں کے جانب سے وارٹر سپلائی کے لیے لگایا جانے والا بجلی کا ٹرانسفارمر زمین پر رکھنے سے کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا حادثہ رنما ہو سکتا ہے ٹرانسفارمر کے اوپر سے ہائی ولٹے بجلی کی تاریں بھی گزرتی ہیں وارٹر سپلائی سے پانی لینے کے لیے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کھمبوں کی بجائے انٹوں پر رکھا سو کیوی کا ٹرانسفارمر میپکو کی غفلت کا ثبوت ہے سو کیوی کا جو ٹرانسفارمر وہ زمین پر انٹوں کے اوپر رکھا گیا ہے جو کہ کسی بھی وقت کسی بھی حادثہ کا باعث بن سکتا ہے سو کیوی کا ٹرانسفارمر نیچے انٹوں پر رکھا ہوا ہے اور اوپر ہزار کیوی کی لائن گزر رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے اوری طور پر ٹرانسفارمر کو کھمبوں پر لگایا جائے تاکہ کوئی بھی ناخشبار واقعہ رونما نہ ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ تاسم علی شیخ روحی بہاولنگر بہاڑی سے آپ کو خبر دیں جہاں شہر کے این وست میں موجود ای پی آئی سینٹر کی امارت خستہ حالی کا شکار ہے شہری امارت کی ابتر صورتحال سے خوف زدہ ہیں امارت کسی بھی وقت کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے تفصیلات بتائیں گے حافظ سالے اپنے اس ریپورٹ میں بہاڑی شہر کے این وست میں موجود ای پی آئی سینٹر جہاں بچوں کو وبائی مراد سے بچاؤ کی ویکسنگ کی جاتی ہے امارت گزشتہ کئی برسوں سے کسی بوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے امارت اتنی خستہ حال ہو چکی ہے کہ عملہ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے پورے سینٹر کو چلانے کے لیے صرف ایک ہی ملازم ہے شہر کے وست میں ہونے کی وجہ سے یہاں اکثر والدین اپنے بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کے لیے آتے رہتے ہیں انہیں ڈھر بھی ہے کہ یہ بسیدہ امارت کب ان پر آن گرے اگر زلہ انتظامیہ اس سینٹر کی خستہ حالی کو دور کر کے اس سینٹر کا عملہ پورا کر دے بڑے نقصان سے بچاؤ کے ساتھ شہریوں کو ان کی دہلیس پر صحت کی بنیادی سہولیات میں اثر ہوں گی حافظ صالح محمد روحی ویہاڑی اب آپ کو اتائیں کہ سرگودہ یونیورسٹی میاوالی کیمپس روڈ شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا ہے آئے روز ہاتھات ہونے لگے ہیں دیکھتے ہیں ایک پر مزاست کی اے ریپورٹ سرگودہ یونیورسٹی میاوالی کیمپس روڈ کئی سالوں سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اس سرگودہ یونیورسٹی میاوالی کیمپس روڈ کئی سالوں سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اس سرگودہ سے گزرنی والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جگہ جگہ گڑے پڑ چکی ہیں جس کی وجہ سے متعدد حادثات رونما ہو چکی ہیں طالب علموں کا کہنا ہے کہ اس سڑک پر آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے یہ روڈ بلکل ٹوٹ ہوئے جامپ ہیں ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں سرگودہ یونیورسٹی میاوالی کیمپس کے علاوہ کامرس کالج برائے خواتین، گورمنٹ کالج برائے بوائز، سوشل ویلفر آفیس، وائل لائف، لیبارٹری برائے حیوانات اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر بھی اسی روڈ پر موجود ہیں روڈ کے کنارے بھی ٹوٹ چکی ہیں ٹریفک گزرنے سے سارا دن دھول اڑتی رہتی ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک فوری تعمیر کی جائے نیا پاکستان تو بن گیا مگر اب میاوالی کے مقین اس انتظار میں ہیں کہ انہیں نئی سڑکوں پر کب چلنا نصیب ہوگا کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترمہجاز روحی میاوالی بھاولپور کے علاقے قائم پور کے رہائشوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں سیورش کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے گلیوں میں کورا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تفصیلات بتائیں گے علی اسمان یہ مناظر ہیں بھاولپور کے دہی علاقہ قائم پور کے جہاں نکاسی ہے آپ کا انتظام نہ ہونے کے باعث گلیوں میں جگہ جگہ گندہ پانی جمع ہے گلیوں کی ابتر صورتحال اور گندگی کے امبار مینسبل انتظامیہ کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے پانی کی جہوڑ بنے ہوئے ہیں یہ ساتھ گلز ہے اسکول موجود ہے لوگوں کی بیٹیاں لڑکیاں یہ جو بڑھنے آتی ہیں بہت مشکلات ان کا سامنا ہو رہے ہیں یہ سب بڑے پریشان ہے یہ حال ہو جاتی ہے نہ کوئی پانی پیمندہ چنگا رہ گئی ہے مچھر سارے ہیں بیماریاں ہونیاں پی ہیں راہ کوئی نہیں لگھندہ علاقہ مکینوں نے متلکہ حکام سے نوٹس لے کر علاقے کی حالتظار کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے حمراہ علی عثمان روحی قائم پور رحیم یار خان کی دستگیر کالونی کی گلی نمبر چار میں سیورش کے ناقص انتظامات کی وجہ سے کالونی کی گلیاں گندے پانی میں تبدیل ہو گئی ہیں انتظامیاں بے خبر ہے علاقہ مکین شکمہ کنا ریپورٹ کریں گے آمیر بھٹی ابلتے گھٹر اور گندگی کے ڈھیر یہ مناظر ہیں رحیم یار خان کی دستگیر کالونی کی گلی نمبر چار تھی جو عرصہ درہ سے انتظامیاں کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت بن چکی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ پانچ سال سے علاقے کی یہی صورتحال ہے سیورک کا گندہ پانی گلیوں میں جمع رہتا ہے اب تو گھر سے باہر نکلنا بھی محال ہو چکا ہے مچھروں کی افزائش بھی جاری ہے جس سے بیماریوں کا خدشہ ہے رحی صحیح قصر گندے پانی کی وجہ سے اٹھتی بدبو پوری کر دیتی ہے مینسپل کمیٹی انتظامیاں تو جیسے خواب خرگوشت مزے لوٹنے میں مصروف ہیں پانچ سال سے پانی ایسے ہی ہے مسجد وہ نہ جمعہ کو جا سکتے ہیں وہ ہم نہ نماز پڑھنے کو جاتے ہیں جو کچھ صبح کو جاتا ہے راستے میں ٹیچر پڑھ جاتا ہے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا یہ مسجد والی مین گلی ہے نمازی آتے جاتے ہیں ان کو پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو جب بھی جاتے ہیں جی سروے ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مگر کام نہیں ہوتا علاقہ مکینوں نے حکام بالا اور مینسپل کمیٹی انتظامیاں سے سیوریڈ کا سسٹم ٹھیک کرنے اور صفائی کا نظام برقرار رکھنے کی اپیل کی کیمریمین عبدالقادر بلوج کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان کوٹ ادھو مینسپل انتظامیاں کی ہر دھرمی یا بے حصی پتل روڈ کا سیوریڈ سسٹم ناکارہ ہو گیا سیوریڈ کا پانی پانچ روز سے سڑک پر جمع ہونے سے علاقہ ندی لالے کا منظر پیش کر رہا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں تیمور اثر نئے پاکستان میں بھی پرانے مسائل حل نہ ہو سکے کوٹ ادھو پیٹل روڈ کا سیوریڈ سسٹم عرصہ دس سال سے خراب ہے آئے روز گلیوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے علاقہ مکین شدید عذیت میں مبتلا ہے سڑک پر موجود سکول میں پڑھنے والے بچوں کو سکول پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کو گندے پانی میں سے گزر کر جانا پڑتا ہے علاقہ مکین گھر میں محصول ہو کر رہ گئی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ متعدد با شکایت کی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی اسے قریباً دس ہزار بچے اور خواتین اور اس کے علاوہ ملازم پیشہ لوگ ڈیلی کی تعداد میں یہاں سے گزرتے ہیں تو کافی پرابلم ہے یہ بہت درینہ مسئلہ ہے جس کو حل کیا جانا چاہیے کپڑے پلیت ہوتا ہے نماز نہیں ہوتی دکانیں باندھ پڑی ہیں کوئی آتا نہیں بچے چھوٹے گر سے اس میں گر جاتے ہیں کوئی نمازی گزر سکتا ہے مستورات ہیں تو وہ سامنے دیکھو بہت پریشان ہیں اس مسئلے کا کوئی حل کیا جائے گندہ پانی جمع ہونے سے علاقے میں تاؤخن بھی پھیر رہا ہے علاقہ مقیدوں نے وزیر علا پنجاب اور زلی انتظامیاں سے فوری طور پر پانی کو نکالنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ تیمور اتھر روحی کوٹ ادو مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے بورے والا کے علاقے دیوان صاحب کے قدیمی قبرستان میں سیورش کا پانی داخل ہونے سے سینکڑوں قبریں مسمار ہو گئی ہیں برسغیر پاکوہن کے روحانی پیشوا حضرت بابا حاجی شیر دیوان کے مزار سے ملحقہ قدیمی قبرستان میں سیورش کا پانی داخل ہو گیا جیسے سینکڑوں قبریں مسمار ہو گئیں قبرستان طلاب کا منظر پیش کرنے لگا اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کئی بار آلہ حکام کے نوٹس میں لائے گیا مگر پانی کی نکاسی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا سیورش کے پانی میں انسانی آزا تیارتے ہیں جنہیں دوسری جگہ دفنہ دیا جاتا ہے میکمہ وقاف کے منیجر رانہ جعفر نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے متعدد بعض علی انتظامیاں اور علی چیئرمنٹ کو کہا گیا مگر کوئی اقدام نہیں کیا گیا عراقہ مکینو نے ڈی سی ویہاری کمیشنر ملتان اور وزیر علا پنجاب سے اپیل کی ہے کہ سیورش کا نظام معصر کیا جائے اور قبرستان سے سیورش کا پانی چھوڑنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کاشف چودری بورے والا نیرہ غازی خان میں میپکو کے واجبات کی ادم ادائیگی پر وارٹر اسکیموں کے بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے نیرہ غازی خان میں میپکو کی واجبات کی ادم ادائیگی پر وارٹر اسکیموں کے بجائے کنیکشن منقطع کر دیے گئے مجلی کے کنیکشن منقطع ہونے پر شہر میں گزشتہ دو روز سے پانی کی سپلائے بن ہے جس پر شہری گھروں سے باہر پانی بھرنے پر مجبور ہو چکے ہیں حارون آباد کی پوش کالونیوں میں خوف و حراس پھیرا کر گھروں سے ساپ پکڑنے کی آڑ میں پیسے بٹوڑنے والے جوگیوں کو گرفتار کر لیا گیا حارون آباد کی وائٹل کالونی کے رہائشی آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر خالد کو گھر میں ساپ ہونے کا خدشہ ہونے پر حاصل پور کے رہائشی جوگی محمد خان اور عبد الحمید کو بلایا گیا جنہوں نے اپنی بین بجاتے ہوئے اس گھر سے آٹھ ساپ پکڑ لیے جس پر علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور کئی علاقہ مکینوں نے جوگیوں سے رابطہ کیا جوگیوں نے اپنی کاروائی کرتے ہوئے شیئرمن مینسپل کمیٹی حاجی یاسن کے گھر سمیل کئی گھروں سے مددد ساپ پکڑ لیے اور شہریوں سے ساٹھ ہزار روپے بٹوڑ لیے اس کی اطلاع سپیشل برانچ کے افسران کو ہوئی تو انہوں نے کاروائی کرتے ہوئے کالونی میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جوگیوں کے افراد کو پکڑ لیا بھوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جوگی اپنے ہی ساپ گھروں میں چھوڑ کر پکڑتے تھے اور شہریوں کو بے وکوف بنا کر پیسے بناتے رہے سپیشل برانچ کے افسران نے جوگیوں کو گرفتار کر کے پولیس تھانا سیٹی کے حوالے کر دیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاہد محمود روحی حرون آباد سی سی ٹی وی کیمروں کی کوالٹی بہتر ہونے سے کینٹ ریلوے سٹیشن کی سیکیورٹی مزید بہتر ہو جائے گی کیمرہ مین حرون کے ساتھ گوھر رحمان ملتان ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب حسن اسکر اچانک دورے پر ریجنل دفتر ملتان پہنچ گئے انہوں نے انٹی کرپشن کے تفتیشی افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کی تنبیح کی ہے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب حسین اسکر چھٹی والے دن چند منٹوں کے لیے ریجنل دفتر پہنچے ان کی آمد کی اطلاع پر ریجنل داریکٹر امجد شویب ترین بھی چند افسران کے ہمراہ آئے ڈی جی انٹی کرپشن نے تفتیشی افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی ڈی پٹی کمیشنر ملتان نے ڈی سٹرک کو آڈینیٹر ڈینگی ڈاکٹر اطاو رحمان سمیت ڈینگی کنٹرول پرگرام کے تین ملازمین کے خلاف انکواری کے حکامات دے دیئے نشاط سکول کے پرنسپل نے ڈی سی ملتان کو درخواست دی تھی اسسٹن کمیشنر سٹی کو انکواری آفیسر مقرر کیا گیا ہے انکواری کے حکامات ڈیپٹی کمیشنر ملتان مدس ریاض ملک نے نشاط سکول کے پرنسپل ناصرہ خزر کی درخواست پر جاری کیے انکواری آفیسر اسسٹن کمیشنر سٹی نے تحقیقات کے لیے ڈینگی کنٹرول پرگرام کے تینوں افسران اور مدعی کو سوم بار کو تین بجے دفتر میں طلب پر لیا ہے جامعہ کراچی سے آئے تیس سے زائے طلبہ و طالبات نے بہاولپور پریس کلپ کا دورہ کیا ہے طلبہ و طالبات کو بہاولپور کی تاریخی جغرافیائی احمد باری آگاہ کیا گیا ہے ایسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں محمود زہیر سے محمود اپ ڈیٹ کیجئے گا موسیٰ یہ بہاولپور جامعہ کراچی کے شعبہ شوشل ورک کے تیس طلبہ تھے یہ بلکہ سے زائے طلبہ تھے جو دین کے ہمراہ اپنے پروفیسر کے ہمراہ بہاولپور پریس کلپ بھی آئے بہاولپور شہر کی بھی سہر کی اور اس کے ساتھ چولستان کا جو خطہ ہے اس کی بھی انہوں نے سہر کی اور اس کی جغرافیائی تاریخی حیثیت اور اہمیت کے بارے میں جانا ان کا کہنا تھا کہ کھر میں بھی انہوں نے وزٹ کیا اور مہنج دوروں میں بھی انہوں نے وزٹ کیا کیونکہ ہمارا کام سوشل ورک کا ہے ہم نے کمیونیٹی بیس پرابلمز کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمارا یہ دورہ بہت مفید اور معلوماتی رہا اس حوالے سے انہیں پوری بریفنگ دی گئی بہاولپور پریس کلپ میں بھی تاریخی حیثیت بھی بتائی گی بہاولپور کی اور سہر کے حوالے سے بھی انہیں بتایا گیا کہ اگر آپ بہاولپور میوزیم اور بہاولپور سینٹر لیبریری کی سہر کریں گے تو بڑے پیارے مقامات جس پر انہوں نے اس کو سہر کرنے کی وعدہ کرتے ہو اس کے بار انہوں نے اس جگہ کی سہر بھی کی بہاولپور میں تیس سے زیادہ طلبات کا جامعہ کریں اچھے کہ اس حوالے شوشل ورک کے سٹوڈنٹس کا جو دورہ تھا برا کامیاب رہا مفید رہا معلوماتی رہا بہت شکریہ محمود آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ڈیرہ غزی خان نے ٹیچنگ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر اکیل احمد افغان کو کرپشن کے باعث ایم ایس کے عہدے سے فارق کر دیا گیا ہے ایم ایس ڈاکٹر حسن گل کو ٹیچنگ ہسپتال کے ایم ایس کا ایڈیشنل چارچ بھی دے دیا گیا ہے ڈیجی خان نے ٹیچنگ ہسپتال کے بجٹ میں خود برد کرنے پر ٹیچنگ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر اکیل کو ان کے حدے سے ہٹا دیا گیا جبکہ ڈاکٹر اکیل کی جگہ اے ایم ایس ڈاکٹر گل حسن کو ایم ایس تیچنگ ہسپتال کا ایڈیشنل چارج دے دیا گیا ڈاکٹر اکیل کو لہور ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کاشتکاروں کے معاشر استحکام اور تحفظ کی پراہمی کے لیے حکومت پنجاب نے فصل بیمہ اسکیم کا آغاز کر دیا بیمہ اسکیم کا اطلاق ملتان، لودھران، رحیم یارخان، مزفرگڑ، راجنپور، صاحبال، شیخ اپورہ، فیصل آباد اور ناروال کے ازلہ میں کیا جائے گا محکمہ ذرات کے ترجمان کے مطابق کررہ ارز پر رونما ہونے والے مختلف قسم کی اس موسمیاتی تبدیلیوں اور تغیراتی فصلوں کی جذبی یا مکمل تباہی کا باعث بنتی ہیں اس لیے فصل بیمہ اسکیم تکافل کا آغاز کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں بیمہ کا اطلاق کفاس اور دھان کی فصلوں پر کیا گیا پی ڈی آئی کے ایم پی اشرف فرنٹ کی وزرعالہ پنجاب سردار اسمان برزار سے لاہور میں ملکات جنوبی پنجاب کے مسائل شہر کے صفائی کے لیے ٹی ایم ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی اور گنے کی کاشتکاروں کو مناسب رقم دینے پر دبادلہ خیال کیا گیا ملکات میں جنوبی پنجاب کے حدیداران نے بھی شرکت کی وزرعالہ پنجاب سردار اسمان برزار کی جانب سے جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے ہر ممکن اخدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی مہاولپور میں جماعت اسلامی کے سابق صوبائی امیر جاکٹر وصیم اختر نے روحی سے گفتگو میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت سو دن کا ایجنڈا پورا کرنے میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں ان پالیسیوں پہ ماضی میں جماعت اسلامی چلی ہے اس حوالے سے ہماری انرکور کیا سوچتی ہے وہ ظلے میں آکے براہ راست ان سے سن رہے ہیں اور یہ مشاورتی عمل ہی جماعت اسلامی کی جان ہے اسی سلسے کے اندر وہ یہاں پہ بھاولپور کے اندر تشریف لائے تھے دو دن پہلے ملتان میں تھے ڈی جی خان میں تھے آج یہاں پہ موجود تھے تو الحمدللہ یہ ایک اچھا عمل ہے جو جاری اور ساری ہے اس حوالے سے اس میں موجودہ حکومت سے لوگوں کو بہت ساری توقعات ہیں اور یہ توقعات اس لیے ہیں کہ انہوں نے خود دلوائی ہیں سو دن کے ایجنڈے کی بات کی ہے سو دن کے اندر جنوبی پنجاب کو صبح بنانے کی بات کی ہے خان صاحب نے یہاں آکے خود طریقے بھالی صبح بھاولپور کے مطالبے پہ کچھ خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے مولتان کے سپورٹس کمپلیکس جمنیزیم میں ساؤت پنجاب تایکوانڈو ریفرنگ اینڈ کوچنگ کیمپ ہوا تفصیلات بتائیں گے ادنان یا خو مولتان میں ساؤت پنجاب تایکوانڈو ریفرنگ اینڈ کوچنگ کیمپ منقید کیا گیا کیمپ کا انعقاد سپورٹس کمپلیکس جمنیزیم میں کیا گیا جبکہ ٹریننگ کیمپ میں جنوی پنجاب برسے کھلاریوں کی بڑی تعداد شریک تھی کیمپ مولتان ڈسٹک تایکوانڈو ایسوسییشن کے کیمپ میں جنوی پنجاب کے کھلاریوں کو جدید تایکوانڈو سے متعارف کرایا گیا کھلاریوں نے کہا کہ وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے تایکوانڈو کھیل میں حصہ لے رہے ہیں وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا بھی تقریب میں مہمانے خصوصی تھے انہوں نے کھلاری نوجوانوں کو ہمیشہ حق و انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے ضرورت مندقہ ساتھ دینے اور نئے پاکستان میں حق کا دفاع کرنے کی تلقین کی ملتان ڈسٹک تایکوانڈو ایسوسییشن کے جنرل سیکٹری فیصل جہاں نے کہا کہ ملتان ریجن میں تایکوانڈو کھیل کو فروغ دینے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے نیا ٹیلنٹ سامنے لائیں گے کیمرامین محمد بلال کے ساتھ ادنان یکوب ملتان